کیا فقط عالم بن جانا ہی انسان کیلئے فائدہ مند ہے یا کسی اور چیز کے ضرورت ہے کیا انبیاء کو بھی کسی کے پاس علم حاصل کرنے کیلئے جانا ضروری ہے کفر کسے کہتے ہیں آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے اپیسوڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و محترم سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبی کے استقبال کرتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں سورہ نمل کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ کی تفسیر لے کر حاضر ہوا ہوں آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر چودہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے کتاب انزلناہو علیکم مبارک لیتدبرو آیات ہی و لیتذکر اولو الالبام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باوجودے کے ان کے دل کو ان موجزات کا یقین تھا مگر پھر بھی ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر سے ان کو نہ مانا تو اے رسول دیکھو کہ آخر مفسدوں کا انجام کیا ہوا اس آیت میں خدا بند علم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی ابو عمر زبیری نے امام صادق علیہ السلام سے قرآن مجید میں ذکر ہوئی کفر کی قسموں کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا کفر کی پانچ قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان دل میں تو معرفت اور یقین رکھتا ہے لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تلاوت ترجمہ اور ایک نقطہ جان لے لے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کی اہم پیغامات کو پیغام نمبر ایک پسات کی بنیاد انکار ہے نمبر دو علم اور یقین کے ساتھ اگر تقویٰ نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں نمبر تین بہت سے کفار دل میں ایمان رکھتے ہیں اور ان کے انکار کی وجہ ان کی جہالت نہیں بلکہ ان کا ظلم اور بڑائی حاصل کرنا ہے نمبر چار تاریخ اور اس کے متعلق کو عبرت کا ذریعہ بناو نمبر پانچ فسادیوں کے کام کا انجام تباہی اور بربادی ہے آئیے آپ سنتے ہیں سورہ نمبر کی آیت نمبر پندرہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے دعود اور سلیمان کو علم عطا کیا اور دونوں نے خوش ہو کر کہا خدا کا شک رہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر پذیرت دی خدا رحمان الرحیم نے اس آیت میں بھی اپنے بندوں کیلئے کچھ اہم نقاط رکھے ہیں آئے سن لیتے ہیں ان اہم نقاط کو بھی ممکن ہے وہ علم جو دعود اور سلیمان کو دیا گیا تھا وہ قضاوت یعنی فیصلے کا علم تھا جس کے دلیل یہ آیت ہے وَآتَيْنَاهُ لِحِکْمَتَ وَفَصْلِ خِطَاب یعنی ہم نے دعود کو حکمت اور قضاوت عطا کی یہ آیت بھی دلیل ہے وَكُلَّنْ آَتَيْنَ حُكْمًا وَعِلْمًا یہ بھی ممکن ہے کہ علم سے مراد پرندوں سے بات کرنے کا علم ہو جس کے دلیل یہ آیت ہے اُلِّمْنَ مَنْتِقَتْ تَحِير اور شاید بنائی کرنے کا علم مراد ہو وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَتَا لَبُوس لیکن بہتر یہ ہے کہ علم کو عام طور پر مانا کیا جائے یعنی ملک کے انتظامات کا علم سوال خدا بند مطال اپنے بعض بندوں کو خاص نعمتیں کیوں عطا کرتا ہے کیا ایسا کرنا عدالت سے ہماہنگی رکھتا ہے جواب پہلی بات تو یہ کہ عدالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے کیا وہ استاد جو اپنے شایدردوں کو الگ الگ نمبر دیتا ہے وہ ظالم ہے یا ڈاکٹر جو بیماروں کو الگ الگ دوا دیتا ہے وہ ظالم ہے دوسری بات یہ کہ خاص نعمتوں کے ساتھ خاص ذمہ داریاں بھی آئد ہوتی ہیں تیسری بات یہ کہ خدا ہمارا قرضدار تھوڑی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہمیں عطا کرے وہ تو اپنے کرم کے حساب سے عطا کرے گا اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کا کچھ لطف و کرم ان شرائط کے بنا پر ہوتا ہے جنہیں خود سماج پیدا کرتا ہے بہت سے لوگ خلوص کوشش علم تدبیر کفایت عدالت اور وحدت کے ذریعے اپنے اندر ایسے شرائط پیدا کرتے ہیں جو اللہ کے لطف و کرم دریافت کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں البتہ کبھی کبھی کچھ خاص لطف و کرم ماں باپ کے عامال کی وجہ سے ان کی نسلوں کو عطا کرتا ہے جیسا کہ موسیٰ اور خض علیہ السلام کی داستان میں اللہ ان دونوں نبیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس دیوار کی تعمیر کریں جو دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ چھپا تھا تاکہ مستقبل میں وہ بچے اس خزانے سے استفادہ کریں اور یہ اس لیے تھا کیونکہ ان بچوں کے ماں باپ نیک اور صالح تھے اللہ کی خاص تعلیمات اللہ نے خاص لوگوں کو خاص علمتہ کیا ہے اور ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے نمبر ایک آدم تمام چیزوں کا علم نمبر دو خزر تعویل اور باطنی چیزوں کا علم نمبر تین یوسف خواب کی تعبیر کا علم نمبر چار دعود زرہ بنانے کا علم نمبر پانس سلیمان پرندوں کی زبان کا علم نمبر چھے سلیمان کے نارب وہ علم جس کے ذریعے حکومت کا تخت ایک ملک سے دوسرے ملک لے آئے نمبر ساتھ تعلوت فوجی نظام کا علم نمبر آٹھ رسول اکرم اور دیگر تمام انبیاء غیب کا علم بہترین تلاوت ترجمہ اور احیم نقاط کو جان لینے کے بعد آئے اس آیت کے اہم پیغمات کو بھی جان لیتے ہیں نمبر ایک انبیاء کا علم لدنی ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے الہام کے ذریعے ان کو عطا کیا جاتا ہے نمبر دو لوگوں کے احترام اور ان کے حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے پہلے باپ کا نام آیا ہے پھر بیٹے کا نمبر تین اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے علم کا درجہ الگ ہے نمبر چار علم اس وقت اہمیت رکھتا ہے جب وہ نیک لوگوں کے پاس ہو نمبر پانچ اللہ کا شکر عطا کرنے کے لیے سب سے اچھا جملہ الحمدللہ ہے نمبر چھے فضیلت کے میعاروں میں سے ایک میعار علم ہے نمبر ساتھ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو حضرت دعود اور سلیبان سے بھی افضل ہیں نمبر آٹھ کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں خود کو سب سے افضل نہ سمجھیں تو ناظرین ہم نے جانا کہ علم کے ساتھ ساتھ تقویہ کر بھی ہونا ضروری ہے فیرون کے درباریوں کو جنران موسیٰ کے موجزات پر یقین تھا مگر ان کے پاس تقویہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور خدا کے انبیاء کسی کے پاس علم نہیں حاصل کرتے بلکہ ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے یعنی خدا ان کو علم سکھا کر بھیجتا ہے اور کفر کی بہت سارے قسمیں ہیں محمد صادق اسلام فرماتے ہیں کہ کفر یہ ہے کہ انسان کے دل میں تو یقین ہو اگر انسان پھر بھی انکار کرے تو ہمارا آج کا پیسور یہ ختم ہوا ملتے ہیں اگلے پیسور میں تب تک کے لیے خدا حافظ